دوست اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑھا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھی اخلاق انسان کو ہمیشہ آلہ درجہ پر فائز رکھتے ہیں اور انسان کو اچھا بننے میں مدد دیتے ہیں لہٰذا اپنا اخلاق بہتر رکھیں اللہ سے صلح کر لیجی توبہ اس کا بہترین طریقہ ہے اگر انسان کے زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو اللہ پاک کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا کبھی آپ نے سوچا ہے اللہ کا ڈر اور خوف بھی اتنا میٹھا ہے اللہ کا ڈر اور خوف بھی اتنا میٹھا ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہونے کے بجائے اور بھی قریب ہوتا جاتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے رمضان میں سہری یا افتاری بناتے ہوئے اگر نیت یہ کر لے کہ اللہ کیلئے کر رہی ہوں تو کانا پکانا بھی عبادت بن جائے گا کیوں نیت پر عمال کا دارمدار ہے نا وہم آدھی بیماری ہے اور اتمنان آدھی دعا ہے استغفار دعفیہ ہر بلا ہے استغفار کرو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم ہے ایک حقیقت نصیت وہ سچی ہے جیسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور خوش آمد وہ دھوکہ ہے جیسے ہم بڑی توجہ اور خوش ہو کے سنتے ہیں بلکل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن پاکستان اور تمام اہل اسلام کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھیں آمین سمب آمین زلزلہ آ کر گزرتے ہوئے پھر ایک رمضان کی مولت دے گیا تاکہ ہم اپنی محفرت کیلئے کچھ اور ندامت کی آنسو بہا لیں قدر کر لیجئے اس مولت کی کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے روزہ میری لی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا انشاءاللہ موسیقی